پھر میں نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تو نے مرزے کو مانا کیا ہے کیونکہ جتنے بھی پہلے مردے ہوئے سچے ہو یا جوٹے ہو ان کا ایک دعویہ ہوتا تھا کہ میں نبی ہوں یا خدا ہوں یا مجدد ہوں یا محبتیس ہوں لیکن مرزے کے اتنے دعوے ہیں اتنے زیادہ کہ شاید سارے شاہدان لبادری میں بیٹھ کر چیک کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا وہ تھا گیا وہ کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں کبھی کہتا ہے عورت ہوں مجھے حیز آتا ہے درد زی شروع ہو گیا ہے بچہ بن گیا ہے پیدا ہو گیا ہے کبھی کہتا ہے حجرِ اسود منم میں پتھر ہوں کبھی کہتا ہے میرا نام کرشن جی مہاراج ہے کبھی کہتا ہے میر ملک جی سنگ بہادر ہے کبھی سید بنتا ہے کبھی مغر بنتا ہے کبھی یہودی بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے تو یہ پتہ نہیں وہ اتنے اس کے دعوے ہیں یہ پتہ لگا لینا کہ وہ ہے کیا تو یہ ہی بڑا مشکل مسئلہ ہے کہتا ہے جی وہ انسان پہلے پرگامری پاس کرتا ہے پھر میڈل پھر میٹرک پھر اے پھر بی اے پھر اے پھر اے پھر اے پھر اے پھر اے پھر اے تو اس طرح مرزا صاحب نے چوکے درجہ بدرجہ ترقی کی ہے نا تو اس لیے جو اس کا آخری دعویٰ ہے اس کو مان لینا چاہیے میں نے کہا یہ جگرہ ہو جائے گا آخری دعویٰ کون سے ہے اس کا کیونکہ میں نے اس کی کتابیں ساری پڑی ہیں وہ مبلغ اسلام سے شروع ہوا پھر کبھی ہندو بنا کبھی عیسائی بنا کبھی یہودی بنا کبھی مرد بنا کبھی عورت بنی کبھی خدا بنا کبھی خدا کی بیوی بنا کبھی خدا کا بیٹا بنا کبھی خدا کا باپ بنا تو اس طرح ترقی کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا آخری دعویٰ اس کا یہ تا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر کہ میں تو ایک مٹی کا کیڑا ہوں بندے دا پتر ہی نہیں گلے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر میں تو انسان کی شرمگاہ ہوں تو آپ ہی دعویٰ مرد صاحب کا یہی تھا تو اس پر تو میرا بھی یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں مردے کا ماننے والا میں ہوں تو نہیں ہے کیونکہ تو درمیان میں اٹھا گیا ہے نا اب وہ شرمگاہ کہاں ہے تو مردے صاحب نے لکھا ہے کہ ناف سے دس انگل نیچے دیکھو نا حساب کتنا آتا تھا اس کو آ کر ناف تو ل میں مہر تھا نا کہ ناف سے دس انگل نیچے میرد صاحب عبار لاتے ہیں